موسیقی اور امکان یہ ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب اپنے سینے پر ایک ایسا تمگا ایک ایسا توفہ اپنے ماتے پر ایک ایسا کلگ کا ٹیکہ سجانے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کے کسی بھی پلٹیکل لیڈر کو کسی بھی عدالتی آرڈر کے ذریعے نصیب نہیں ہو سکا اور یہ واحد جو سہولت ہے یہ عمران خان صاحب کو حاصل ہے عمران خان صاحب آج مجھے اس بات کے 99.9% امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اخلاقی کرپشن کا داغ بھی اپنے ماتے پر سجائیں گے اخلاقی کرپشن کا میڈل بھی اپنے سینے پر سجائیں گے اور اس کے باوجود بھی جناب وہ خم ٹھونک کر بغیر کسی شرم کے بغیر کسی شرمندگی کے وہ میرے اور آپ کے سامنے آ کر اخلاقیات کے اوپر بھاشن بھی دیں گے اور مغرب کی مثالیں بھی دیں گے معاملہ ہے جناب عدد میں شدت نہ صرف عدد میں شدت بلکہ جو نکاح سے پہلے رکھے جانے والے تعلقات پر اور یہ معاملہ آج مجھے اڈیالا جیل میں نبٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ کل کا دیکھ جو اڈیالا جیل میں گزرا وہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز تھا تقریباً صبح سوہ نو بجے سماعت کا آغاز ہوتا ہے اڈیالا جیل میں جج قدرت اللہ سعید کی عدالت میں اور اس کے بعد رات سوہ نو بجے تک یہ مسلسل سماعت جاری رہتی ہے حتیٰ کہ عمران خان کی بس ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب ایک کے کسی بھی جگہ پر موجود سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھ کر اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ کرنف صاحب بس کر دے یار کل بھی آنی ہے یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ میڈیا کو یا رپورٹرز کو انگیج کرنے اور اس بات کا تحصر دینے کہ جناب مجھے اخلاقی کرپشن کے اوپر شادی سے پہلے نجائز سنبند رکھنے کے اوپر بھی فوج نے مجبور کیا تھا اندازہ لگائیں آپ اس بندے کی ذہنیت اس بندے کی قابلیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب کے یہ کس لیول تک چلے گئے ہیں معاملہ کیا ہے معاملہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ جو کل کی سماعت ہوئی تھی وہاں پر کافی حد تک جو گوائیاں ہیں وہ نہ صرف ریکارڈ ہو چکی ہیں بلکہ آج عمران خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے دو گواہوں کے اوپر جرہ کرنی ہے اور دو گواہوں کی جرہ ہونے کے بعد تین سو بیالیس کا جو بیان ہے اس نے ریکارڈ ہونا ہے اور تین سو بیالیس کے بیانات کے ریکارڈ ہونے کے بعد جناب جائج صاحب نے فیصلہ دیزنیٹ ٹائن ٹائن فش ہو جانی ہے اور اگر ثابت ہو گیا کہ نکاح عددت میں ہوا ہے تو اس عمل کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح کالا دم بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جناب عمران خان اور بشرا بی بی پتی پتنی یعنی میہ بی بی تصور نہیں ہوں گے اور پھر عدالت یہ تیہ کرے گی کہ بغیر نکاح جو ہے وہ اس کا جو جو سزا ہے وہ جو تعلقات کی نویت پر ڈپینڈ کرتی ہے اور وہ سزا کتنی ہونی چاہیے اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا میں اگر یہ کہوں گے یہ خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ جو ہے وہ اچھی علامت نہیں تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا اب عدد میں نکاح کے کیس میں خاور منی کا اور آن چودری کے بیانات پر بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں محمد عثمان ریاض گل انہوں نے کل جرہ مکمل کر لی تھی گواہ مفتی سعیر اور لطیف کا بیان وہ جو تھا جو ہیں جناب خاور منی کا صاحب کا جو ملازم ہے جو چاتیاں مارتا تھا اس کا بھی بیان ریکارڈ ہو گیا ہے اور ان دونوں کے اوپر آج جرہ ہونی ہے اور عمران خان کی وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب جرہ کریں گے تین سو بیالس کا بیان حتمی دلائل اور اس کے بعد فیصلہ اور گزشتہ دو فیصلے سنانے کا جو پیٹرن ہے یعنی توشہ خانہ کیس کا اور جناب سائفر کے کیس کا یہ کیسز کے فیصلے سنانے کا پیٹرن یہ بات بتا رہا ہے جناب کے آج ہی اس کیس کے جو فیصلہ ہے وہ آنے کے کافی حد تک امکان پہ جاتے ہیں اور یہی میں اسی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جمعہ جو ہے وہ مبارک ہے کل کی سماعت کے درمیان دے جناب کس انموں کی اندر آگئے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بشرا بی بی کے جو وکیل تھے جناب یہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا گل صاحب عثمان گل صاحب انہوں نے تو خور منی کا کے اوپر جو ہے نا کس انہوں نے کہا تو بار نگلتاں میں چھٹاں گا نہیں عدالت یہ لمحہ پا کے کٹاں گا اس طرح ہی کے جو ہارش ورز ہیں وہ ہوئے بلکہ ایک موقع پر تو عمران خان بھی خاور منی کا پر تشدد کرنے کے لیے نہ صرف حمادہ نظر آئے بلکہ ان کے موں سے ننگی گالیاں نکلتے نکلتے رہ گئیں عدالت کے روبرو اور جناب اس ساری سیچوئیشن کے اندر جو جج قدرت اللہ صاحب ایک جانے خاور منی کا ہیں وہ اپنا موقع پیش کر رہے تھے اور عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ تم نے میرا ہنستہ بھستہ گھر جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیا تمہاری وجہ سے جو ہے میری اولاد وہ آج شرمندہ شرمندہ پھر رہی ہے تمہاری وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے متنفر ہوئی تمہاری وجہ سے آج ہم جو ہے ہر ایک جگہ پر شرمندہ شرمندہ پھر رہے ہیں اور جبکہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ جناب میں تو کچھ کیتے ہی نہیں میں تو قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ بشرا بی بی کو نکاہ والے دن دیکھا تھا جس پر جو ہے وہ خاور فریض منی کا نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کا ساری ساری رات کس معنال گلہ کرنا ساں یہ تو بتا ہمیں ساری ساری رات جو تو موبائل کے اوپر باتیں کرتے تھے وہ کس کا ساتھ کرتے تھے کوئی 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 تو ہوگا اور یہ جو سیچویشن ہے یہ اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کی حمل ہے کہ آج روزنامہ جنگ کے اندر اس خبر کے اعتبار سے جو سرخی لگی ہے وہ بہت ہی زیادہ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس کا اکس آپ اس وقت اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں روزنامہ جنگ نے آج کی شہ سرخی ہے بشرا بی بی کے سابقہ اور موجودہ شہر عدالت میں لڑ پڑے اور اوپر اس کی جو مین کیش لینہ وہ لکھی ہوئی ہے لڑائی میں بشرا بی بی کود پڑی نکاح کیس میں دورانے سماعت سابق شہر کو لان تان تم سے نہیں جج سے بات کر رہا ہوں بانی پی ٹی آئی قرآن پر حرف لینے کی زد اس طرح کی چیزیں عدالت کے اندر مسلسل ہوتی رہی ہیں اب اس کا ملکہ یہ ہے کہ آج کی جو سماعت ہے وہ اتنی ہی ہنگامہ کیس ہوگی آج جو گواہ ہیں انہوں نے اپنے نہ صرف بیان ریکارڈ کرانے ہیں بلکہ آج بیانات کے بعد جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف جج جناب محمد بشیر صاحب نے چوالی صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس فیصلے میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو چودہ چودہ سال قید و مشکت کی سزا سنائی گئی اور بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عودے کے لیے نا اہل بھی کیا گیا تھا اور ان کو مجموعی طور پر یعنی دونوں میاں بی بی کو مجموعی طور پر ایک عرب ستاون کروڑ چالیس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئید کیا گیا تھا اس فیصلے کے اندر ان تمام وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس فیصلے کی نہ صرف وجوہات بنی بلکہ اس فیصلے نے اس فیصلے پر جو ہیں وہ جج صاحب اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہوئے کہ وہ تمام جو ثبوت اور مختلف گوائیاں جو ان کے سامنے پیش کی گئی تھیں جیج محمد بشیر صاحب کے وہ تمام کی تمام نہ صرف درست تھی بلکہ وہ تمام کے تمام الزامات بھی درست ثابت ہوئے فیصلے کے اندر کہا گیا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کام ہے اب رہا عمران خان اور بشرا بی بی نے وزیر آزم آفیس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک عرب ستاون کروڑ روپے سے زائد کا مالی فائدہ اٹھایا دونوں ملزموں نے قومی خزانے کو نقصان پھنچایا فراد کے ذریعے پبلک پراپٹی حاصل کی گئی سٹیٹ کی مالیت پرائیوٹ لگائے گئے تخمینے سے سٹ کی مالیت پرائیوٹ لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ تھی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو چودہ سال کی سزا ہوگی اور جیل میں گزرا ہوا وقت بھی سزا میں شامل کیا جائے گا تفصیلی فیصلے میں رکھا گیا ہے کہ سولہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے عمران خان اور بشرا بی بی کو غیر ملکی سربراہان سے ایک سو آٹھ تحائف ملے دوست ممالک سے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے گراف سیٹ جولری بطور توفہ حاصل کیا اور گراف جولری سیٹ توشہ خانے میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع ہی نہیں کرایا گیا توفہ کی قیمت کا تعین کرنے والے پرائیوٹ ماہر پر بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے اسر و رسوخ استعمال کیا اور اس سیٹ کی جو قیمت ہے وہ نوے لاکھ روپے شو کرائی گئی اور نوے لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرا کر یہ جو سیٹ ہے اس کو حاصل کیا گیا جبکہ جو سرکار کی طرف سے جو ثبوت پیش کیے گئے اس کے مطابق اس جولری سیٹ کی اصل قیمت تین عرب سولہ کروڑ روپے تھی لہٰذا اس عمل کے نتیجے میں قومی خزانے کو تقریباً ایک سو ستاون کروڑ یعنی ایک عرب ستاون کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے اور یہ نقصان جناب عمران خان اور ان کی اہلیہ مطرمہ بشرا بی بی ناصر بھرے گی اور ان سے وصول کیا جائے گا اور چودہ سال کی ان کو سزا سنائے جائے گی یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جس سیچویشن سے گزر رہے ہیں وہ کسی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہر ایک چیز کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر آئد کرنے کی کوشش کریں یا اس بات کو پورٹریک کرنے کی کوشش کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ کوئی اور ہیں اور عمران خان صاحب یا اس وقت کا جو عدالتی نظام ہے وہ محض ایک پپٹ ہے محض ایک پپٹ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں جنہیں کھا دیاں گا جنا ٹیڈوں نہ دے پیر بھائی جس نے توشہ خانے سے توفے لیے ہیں توفے چھوٹائیں ہیں توفے چھپائیں ہیں توفے جا کر مارکیٹ میں بیچے ہیں چوری کے مال کی طرح بیچے ہیں تو انہی کو سزا ہوگی نا وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب تحیف تو عمران خان نے لیے تحیف تو نواشرید نے بھی لیے تحیف تو عصفری زرداری نے بھی لیے تو بھائی انہوں نے توفے جا کر مارکیٹ میں نہیں بیچے عمران خان آیا کس لیے تھا عمران خان آیا ہی سٹیٹس کو کو توڑنے کے لیے تھا عمران خان کا نعرہ کیا تھا عمران خان کا نعرہ یہ تھا کہ جو ماضی میں ہوتا رہا میں نہیں کروں گا ماضی میں جس طریقے سے ملک چلایا جاتا رہا میں نہیں چلاوں گا ماضی میں جس طریقے سے کرپشن کی جاتی رہی میں نہیں کروں گا ماضی میں جس طریقے سے توشہ خانہ کو لوٹا جاتا رہا میں نہیں لوٹوں گا لیکن بھائی وہ تو کوئلوں کی کان میں آکر کوئلہ ہو گیا نمک کی کان میں آکر نمک ہو گیا تو اس کا ملکہ یہ ہے کہ وہ دعوے جو مدرم عمران خان صاحب کی طرف سے کیے گئے تھے وہ سب ایک جھوٹ تھا ایک فریب تھا ایک سراب تھا جیسے ہی ان کو سامنے نوٹر نظر آ رہے تھے ان کا موڈ بننے چیز یا رہا ہے کم تے چنگا ہے یہ تو بڑا بہترین کام ہے کہ مفت کندر پیسے نہ کوئی ہینکی نہ کوئی بھینکی توفہ آیا مارکیٹ رکھو ویچو تے اپنے احساسے اور جھوٹ آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کتنا بولا پہلی مرتبہ عمران خان صاحب سے جب وہ گھڑی والا معاملہ آیا تھا گھڑی کی فروخت کے والے سے سوال ہوئے تھے تو کیا کہا تھا سب کو یاد ہے آن ریکارڈ ہے کہ جناب میں نے تو وہ گھڑی بیج کر سڑک بنائی تھی وہ جو سڑک میرے گھر کی طرف جاری تھی میں نے وہ سڑک بنائی تھی میں نے پیسے اپنے آپ پر نہیں لگائے لیکن کسی ایک جگہ پر بھی کوئی ایک ڈاکومنٹ سے بھی عمران خان اس بات کو ثابت نہیں کر سکے تھے کہ یہ توفے کے جو پیسے تھے اس کی میں نے سڑک بنائی بلکہ اس کے اگینسٹ عمران خان کے جو پرسنل اساسیں ہیں ان میں ان کی ویلیو میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ پونے تین سال ساڑھے تین سال جب عمران خان صاحب اقتدار میں رہے ہیں ان کے اساسوں کی مالیت میں اتنا اضافہ ہوا جو گزشتہ اکیس سال کے دوران نہیں ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا اثر و رسوک تھا وہ عمران خان صاحب نے صرف اپنے لیے پیسے کمانے کے لیے ہی استعمال کیا اب اگر دوسری جانب دیکھیں یہ جو اخلاقی کرپشن کا معاملہ ہے جو عمران خان صاحب پر آئیت کے جارہا ہے افسوسناک ہے اس کے لئے کوئی دور آئی نہیں کہ کسی بھی پلٹیکل لیڈر کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے اوپر اخلاقی کرپشن کا الزام لگایا جائے لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں اور یہ ایسے لوگ تھے کہ عدالت کے روپ روپ کھڑے ہو کر جناب کس انموں کی ہو رہے تھے کہ ایسے تو باہر نکل درمد احلانگ اگر اس طرح کی سیچویشن چلنی ہے اس طرح سے نظام نے چلنا ہے پھر تو بہت ہی زیادہ نہ صرف افسوس کی بات ہے بلکہ خان صاحب کے لیے اور محترمہ بوشہ بی بی کے لیے تو شرم سے شاید ڈوب مرنے کا مقام ہے اپنے رہے کے ضروری ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ